السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹھیک تھاک ہے ہاں جی آج آپ لوگوں کی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو آگئی ہے آپ بھی برننگ والی سکن کے لئے کچھ بتا دیں کریم سے برن ہوئی ہو چاہے سکن پولچ سے برن ہوئی ہو چاہے بلیچ سے برن ہوئی ہو چاہے دھوپ سے برن ہوئی ہو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا اپنا جس کے اوپر میں نے یہ کیا ہے ان کی ان تینوں چیزوں سے برن ہوئی ہے پہلے دھوپ سے ان کی سکن جھلس گئی تھی پھر انہوں نے فارمولا کریمز اوپر لگانا شروع ہو گئی کہ شاید میری سکن ٹیک ہو جائے گی اس سے ان کی برن ہوئی پھر انہوں نے اوپر بلیچ کر لئے کہ شاید میری سکن اب صاف ہو جائے گی اس سے اور زیادہ برن ہو گئی اور سکن کا کوئی حال نہیں تھا ایسے لگ رہا تھا یہاں سے بلکل جل گئی ہے جیسے جلہ با پورا نشان تھا اور ماشاءاللہ میں نے اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کی ہے ہربل ٹریٹمنٹ کی ہے آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ کریمز کے ساتھ ملا کے وہ آج آئی تھی انہوں نے کہا جس نے میری سکن دیکھی ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ سکن کے اوپر کیا کیا ہے ماشاءاللہ ایک دن میں میجیکل اس کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے آپ لوگ بھی کیجئے گا اگر آپ کی چھائیے ہیں اگر آپ لوگوں کی سکن کریموں سے برن ہو گئی ہے یا پھر آپ لوگوں کی سکن کے اوپر یہ دھوکی وجہ سے سکن خراب ہو گئی ہے یا پھر یہ بلیچ کرنے سے یا سکن پولیش لگانے سے خراب ہو گئی ہے تو زبردست ہو جائے گی سکن چلنجی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا جی اب ہم لوگ سب سے پہلے کلنزنگ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سکن کے اوپر کلنزنگ جونس ہیں آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے یہ ہم لوگوں نے دودھ لے لیا ہے پکا ہوا لیکن ٹھنڈا دودھ تھا بہت زیادہ کوٹن کی مدد سے ہم اس کی کلنزنگ کریں گے اس طرح یہ ہوگا کہ ان کی سکن کے اوپر سے جو ایمپیورٹیز ہوگی وہ ہٹ جائیں گی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پانس سے سات منٹ کلنزنگ کرتے رہنا ہے اور دودھ میں ڈپ کرتے رہنا ہے آپ دیکھئے گا دودھ جونس ہے نیم ہو جائے گا مطلب نیم گرم ہو جائے گا ساری جو سکن کی ہیٹ ہوگی وہ ابزورب کر لے گا اس طرح سے کر کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو ساپ کر لینا ہے ہم لوگ ایسی سکن کے لئے سکن پولش بنانے لگے ہیں یہ ہم لوگوں نے دو چمچ ڈیویلپر لیا ہے ٹین والیم اور اس کے بعد ہم لوگ نے آدھا چمچ لیا ہے پاوڈر کا ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ دیکھ لو ایسی سکن کے لئے ہم لوگ ٹین والیم یوز کریں گے ٹونٹی مت کیجے گا اگر ٹونٹی ہے تو آدھا اس میں پانی ملاج لیجے گا ایک چمچ پانی ایک چمچ ڈیویلپر تو وہ ٹین بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ پاوڈر کا ڈالنا ہے یہ ہم نے اس میں ڈال لیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہم نے میجیکل پاوڈر ڈالا ہے جس کو میں نے نام دیا ہے اپن وائٹنگ پاوڈر اس کی وی پانوں کو ختم کرتی ہیں بہت اچھے چیز کے اندر چیزیں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا جا کے اچھے جیس کو ہم لوگ نے بنا لینا ہے اچھے یہ خیال رکھے گا جب سکن پولیش پھول جاتی ہے تو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے پھلاہٹ کو ختم کرنا ہے دوبارہ اس کو مکس کرنا ہے پھر آپ نے لگانی ہے اس کے اندر میں نے انٹی ریش ٹونر ڈالا ہے اس سے ریشز نہیں ہوں گے اور سکن میں کولنگ ایفیکٹ آئے گا آپ نے سکن کے اوپر بھی اس کو لگا دینا ہے تاکہ سکن کے اوپر ریاکشن نہ ہوا ان کے ناک میں اس نے ڈال دیا تھا اچھے یہ دیکھ لیں یہ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے سکن پولیش کو لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد کیا سٹیپ فالو کرنے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ جب لگا دیتے ہیں پھر انہیں وہاں ہم لوگ خیال ہی نہیں کرتے کہ سکن کا کیا حشر ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو یہ سینسٹیف سکن پر کرنا سکھا رہی ہوں جن کی پگمنٹیشن ہے چھائیں ہیں سن برن ہوا ہے تمام اس کے لیے یہ سکن پولیش ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح سے ہم لوگ اس کی سکن پولیش پوری کمپلیٹ کر لیں گے لگا لیں گے اور ساتھ ہم لوگوں نے انٹی ریش ٹونر بھی لگایا ہے اچھا اگر آپ کے پاس انٹی ریش ٹونر نہیں ہے تو میں نے آپ کو ملٹھی پاورڈر کا ٹونر سکھایا ہے آپ لوگوں کو میں نے زافران مارا ٹونر سکھایا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی ان کا بھی ایفیکٹ تھنڈا ہے کولنگ ہے اچھا ہوگا زبردست ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے لگا کے چھوڑ د دینا ہے چھے سے ساتھ منٹ اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کا کیا سٹیپ فالو کرنا ہے ہر دو منٹ کے بعد ہم لوگوں نے انٹی ریش ٹونر ان کی سکن کے اوپر ڈالنا ہے یا پھر آپ کے پاس جو ٹونر بناوا ہوگا وہ ڈالنا ہے جو مارکیٹ والا ٹونر ہوتا ہے وہ نہیں ڈالنا آپ نے ٹھیک ہے جی اس چیز کا خیال رکھے گا اسے اور سکن ریڈ ہو جائے گی یہ اچھی طرح سے ہم لوگوں نے لگا دیا یہ ان کی سکن نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سام سکن پولش ٹھیک ہے اسے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی سکن برن ہوئی ہے نا مزید برن نہیں ہوگی جتنا اس کو ضرورت تھا ہلکی ہلکی سکن پولش کی وہ ہو گئی ہے جتنی ٹیننگ ہونی تھی سکن کی دور وہ ہو گئی ہے یہاں سے ہم لوگ ہٹا دیں گے اور مزید اس کو چھ سات منٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سکن پولش کو ریموو کر دیں گے یہ آپ دیکھیں کہ کہیں سے بھی ریڈ نہیں ہوئی ایسی سکن ہو اور ریڈ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر آپ لوگ سٹیپس کو ف سالو کریں گے نا تو جتنی بھی سینسٹیف سکن آپ کے پاس آ جائے گی نا وہ زبردست رہے گی صرف آپ لوگ انہیں والیم کا خیال کرنا ہے کہ والیم آپ نے ٹین یوز کرنا ہے ان کے لیے اور چیک سے ہٹا دینی ہے یا جہاں سے برن ہوئی ہے چیک سے ہوئی ہے یا جس طرح یاںکوں کے نیچے سے ہوئی ہے ان کی وہی سے ہٹا دینی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے تھنڈا یخ پانی لیا ہے وہ اندر برف ڈالی ہوئی ہے اس سے میں صاف کر رہی ہوں اچھا یہ میں نے ملٹی ایکشن کریم ل لے سکتے ہو سوفٹ ٹچ کی لے لو کہیں کی بھی لے لو اس کے اندر وہ میں نے میجکل پاورڈر ملائے ہے میجکل پاورڈر اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کے اندر سندل بود ہے اس کے اندر لکوریس ہے اس کے اندر سمندری جھاگ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ فلارز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جوگ آرٹا ہے مطلب ساری چیزیں آپ کے سکن کو نہ ریپیئر کرنے والی ہیں وہ میں نے ڈالی ہے تاکہ ان کے اچھی سکلنزنگ ہو جائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اپٹن ا اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو وہ آپ لوگ ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے اپٹن میں اس لیے جوز نہیں کرتی اپنے کلائنٹس کے فیس پہ گئی میں ویٹیمنٹ سی کافی لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا دانے نکالاتے ہیں اس کے اندر اورنج پیل ہوتا ہے تو میں پھر اس کو جوز نہیں کرتی جو میں اپنا ہی بناتی ہوں تو اس سے ان کو پیمبلز وغیرہ نہیں ہوتے اور کافی ہرپس ڈالتی ہوں حکیمی نسخے اس کے اندر ملا دیتی ہوں تو سکن بہت زبردست ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ انٹی ریش ٹونر کا سپری کریں گے اور اس کی ہم لوگ کلنزنگ کرتے رہیں گے یہ ملٹی ایکشن ڈبل ایکشن ڈپل ایکشن یہ سب ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ لوگ کوئی بھی لے سکتے ہو اس سے بہت اچھے کلنزنگ ہو جاتی ہے لیکن اپنے ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے پانی بار بار یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹونر نہیں ہے تو ملٹی پاورڈر والا آپ ٹونر یوز کر سکتے ہو وہ یوز کر لو اور تھنڈا تھنڈا آپ لوگ ہونے یہ فریج میں رکھا ویوز کرنا ہے میں نے بھی اس کو فریج میں ہی رکھا ہوئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو تین کر لیا ہے فیس دیکھیں کتنا زبردست ہو گیا ہے کوئی ریش کوئی کچھ نہیں ہے گلو آ گیا یہ دیکھیں اچھا اب یہ میں نے ماسک لیا ہے منرل ماسک اس کے اندر میں نے وہ میجیکل پاورڈر ملائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر دودھ ملائے تھنڈا دودھ ملائے ٹھیک ہے اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے کافی لوگ پوچھ رہے تھے یہ منرل ماسک کہا ماسکو ہر کمپنی کا ملتا ہے اس کے اندر کولنگ ایفکٹ ہوتا ہے تو گرمیوں کے لیے بہت اچھا رہ جاتا ہے آپ کے دانشانے اس سے بیٹھ جاتے ہیں منتھول ہوتا ہے اس کے اندر تو اچھا رہتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس ماسک ہے اس کے اندر آپ یہ جو ہوتا ہے پاورڈر پرکلی پاورڈر یہ آپ ملائے لو تو آپ کا یہ ماسک بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ہوگی تو ٹھیک طریقہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گی اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے لگا سکن کے اندر چلیں جائیں گے پرپورٹی کے سکن میں جانے میں چلیں جیتن ہیں دودھ کے اندر کاتی کتنی ہی پرپورٹی ہوتی ہے وہ اپس سکن کریں گے چلیں جائیں گے قوم کرے گا اپس سکن اسم کرے گا گلوئی کرے گا ہوئی کر گئی ہے دیکھیں ہم لوگوں نے سکن کو صاف کی ہے تھا کتنا زبردست ڈیزلٹ آئے کہیں سے بھی ریڈ نہیں ہوئی کہیں سے پھر ایشز نہیں پڑے سکن پہ گلو آگیا ماشاء اللہ اور جس جس نے ان کو دیکھا ہے نیکسٹ سب پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا سکن کے اوپر یہ دیکھیں ماشاء اللہ سکن بلکل نیٹ ڈیکلین ہوگی ہے کہیں پہ ریڈ نہیں ہوئی کہیں پہ پیچھ